اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ذرا ہاں شباز شریف کو یہ دیکھا گرفتار کر کے لے کے جایا جا رہا ہے چیک کرے چیک کرے سین اور یہ بس ایسی ہی ویڈیو بنا رہے ہیں اس ویڈیو کا کیا فائدہ ہونا ہے اس کا انقلاب سے کیا کام ہے کیا تعلق ہے وہ فری میں بس نارے بازی تاکہ آئندہ جب ان کی حکومت آ جائے یا کوئی بلدیاتی انتخابات ہو تو اس بندے کو کوئی فائدہ بل جائے یہ نون لے کے کچھ لوگ ہیں تقریبا ہوں گے ڈیٹھ سو کے قریب یہ عوام ہے نہیں نہیں یہاں دی پچاس ساٹھ لوگ لگ رہے مجھے باقی تو سارے میڈیا کے کیمرے ہیں پولیس والا کوئی دو سو مجھے نہ تارا پیچھے دیکھے کیمرے ہیں میڈیا کے آگے ریپورٹرز حضرات ہیں ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ فوٹوگرافرز کھڑے ہیں اور شباز شریف ہے اس کے آس پس دیکھے بیس تیس کارکن ہیں مسلم لگ نون کا اس وقت اور باقی سارا پولیس والے ہی ہے پیچھے ٹھیک ہے اور یہ نعرے بازی لگائی جاری ہے مفت میں بس انقلاب لانے کے چکروں میں ہیں اب یہ رانہ صلی اللہ صاحب بھی آ چکے ہیں یہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ دیکھیں عدالت کے اندر کیا سین چل رہا ہے فل ٹائم انہوں نے بس انٹری دینی ہے اپنی کے بس ہم سیاست میں ان ہیں اور آ کے پہنچیں میں عدالت میں بیٹھیں میں سیٹوں پر جو پہلے آئے گا اس کو پہلے سیٹ ملے گی یہی سین چل رہا ہے یہاں پر بھی دیکھتے ہیں جیو نیوز کیا دکھا رہا ہے اس وقت یہ نواز شریف کا بہت ساتھ دیتا ہے چینل سمجھو کہ نواز شریف کا اپنا اس چینل ہے مریم اورنزیب کی پریس کانفرنس دکھا رہا ہے کیا بودھری ہے مریم اورنزیب نیب نے عمران خان کے حکم پر شباز شریف کو گریفتار کیا مریم اورنزیب کا بیان حکومت نے دھاندلی کا فیصلہ کیا گلگرد بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اس کا کیا کام ہے گریفتاری کے ساتھ بس تقریر ہے کہ یاد کر کے آئی بھی ہے آگے چلتے ہیں جیو نیوز کو تھوڑا دیکھتے ہیں کیا کیا چلا رہا ہے یہ لوگ چلو جی اب یہ سویل وڑائی صاحب ہے جیو پہ آئے میں اور کیا کہہ رہے کہ شروع سے لگ رہا تھا کہ عمران خان کا ٹارگٹ جو ہے شباز شریف ہے شباز شریف کے ساتھ ہم دردیاں پیدا ہوگی تمام میڈیا آوسز کو تمام اینکرز کو یار ایک بندے نے جرم کیا ہے چوری کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے چیک کریں ان لوگوں کی منافقت اوہ حامد میر صاحب بھی آگے انتقامی کا روائی ہے جناب شباز شریف کی گریفتاری سنیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دمانت اس لئے خارج کی گئی کہ وہاں پر نیب کا وکیل جج کو کہہ رہا تھا کہ جناب ان کی دمانت خارج کر دو جج صاحب نے خارج کر دی ہے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جناب جو نیب ہے وہ پولٹیکل انجنرنگ کا ادارہ ہے حامد میر صاحب اس وقت مکمل طور پر شباز شریف صاحب کو بچانے کی کوشش کرے سویل بڑائش صاحب ساتھ دے رہے پورا جیو نیوز پیچھے لگ چکا ہے کچھ دنوں سے یہ باتیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ شباز شریف صاحب گریفتار ہونے جا رہے ہیں اور بالاخر آج نیب نے شباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت سے نیب نے ان کو گریفتار کر لیا ہے گریفتاری کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہے کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہے اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ کیس منی لانڈرنگ کا کیس ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے ایک بل بنایا تھا لیکن شباز شریف صاحب اور دیگر جو اپولیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے کیونکہ اگر منی لانڈرنگ کو روک دیا جاتا تو پاکستان کے اندر لوٹا ہوا کرپشن کا جو مال ہے وہ باہر کیسے ٹرانسفر کیا جائے گا محضر ماشروم ہے بڑے ممالک میں یہ جو چیز ہے منی لانڈرنگ ایون کے دشت گردی سے بھی یہ بری تصور کی جاتی ہے اس کے لئے دباہ پر سخت سزائے ہیں سخت قوانین ہیں بڑی بڑی ایجنسیاں بڑے بڑے جو ہے ادارے بنائے گئے ہیں کہ منی لانڈرنگ کو کسی طریقے سے روکا جا سکے کیونکہ منی لانڈرنگ سے ملک غریب ہوتا ہے ملک کی معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے بارال شباہ شریف کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے اب ہم لوگ ٹوٹر پر دیکھتے ہیں کہ یار کیا سین چل رہا ہے سب سے پہلے تو شباہ شریف کی یہ تصویر دیکھیں ان کو ریٹ فورس والے لے کر جا رہے ہیں نیب کی گاڑی میں بٹھانے کے لیے اور نون لکھ کے کچھ کارکن جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا تو ممکن نہیں ہوتا بھائی گرفتار ہو گئے بس ٹھیک ہے یہ ہے مریم آرنزیب اور عظمہ بخاری صاحبہ یہ تقریریں یاد کر کے آئی ہوں گی گھر سے کہ جناب گرفتار ہو گئے تو یہ تقریر کریں گے اور اگر گرفتاری نہ ہوئی تو ہم یہ وری تقریر کریں گے مطلب کہ ان کو سارا پتا ہوتا ہے کہ دونوں کے سلز میں ہمارے پر تقریر پڑی ہوتی ہے اب مریم نواز کی طرف چلتے ہیں کھڑا رہا یہ انتقامی احتساب نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کا حوصلہ پس نہیں کر سکتے اب وہ وقت دور نہیں جب اس حکومت اور ان کو لانے والوں کا احتساب عوام کریں گے آپ نواز شریف کو گرفتار کر کے بھی اپنے جھوٹے اور جانی منڈیٹ کو نہیں بچا سکیں گے شباز شریف کی سربراہی میں مسلم لینون کے وفد نے اے پی سی میں جو بھی فیصلے کی ہے مسلم لینون کا ہر کارکور ان وعدوں پر قائم ثابت قدم رہے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں حالانکہ یہ اس کے ساتھ نہیں ہے دل ہی دل میں یہ خوش ہے اچھا گرفتار شباز شریف صاحب ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں نون لیک کے کارکور مفت میں فری میں ظلیل ہو رہے بچارے اہمی دککے مار رہے ہیں کیمرے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہونا میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کو بالکل نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیس کیا ہے اس کو کیوں گرفتار کیا گیا یہ بندہ ایک لوہار کا بچہ کیسے امیر بنا کیسے ان لوگوں نے لندن میں جائدادیں خریدی کیسے ان لوگوں نے اتنا ساری دولت اتنا سارا پیسہ بنا ان میں سے کسی ایک کو اب پوچھ لے کے کیس کیا ہے انہوں نے کہنا ہے جناب یہ امران کی حکومت جو ہیں نا ہمارے اس قائد کے ساتھ ظلم کر رہی ہے سٹم کر رہی ہے اب بیچاری پولیس والی جو خواتین ہیں یہ وردی میں ہیں بیچاری یہ لوگ بھی بیچاری فسیم ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ بس شور مچا رہے ہیں کیمرے میں آنے کی کوشش کر ان کو کوئی فکر نہیں ایک دو گھنٹے بعد جائیں گے اور یہ لوگ بیانی کھا کے بس چل ماریں گے یہ ایک مسلم لیگ نون کا کارکن ہے تاہر مغل اس کا نام ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے تاہر مغل پی ایم ایل این یہ آ گیا اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے بلاول بھٹو کی شہباز شریف کی گرفتاری کی مضمت فوری رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا کیا خبر لگائی انہوں نے جناب آگے آجائے بدترین انتقام کا سامنا کیا لیکن نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا بھاگتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں پاگلوں کی طرح کیا یار ان لوگوں کو کوئی اقل نہیں ہے بس یہی خبر تھی یہی دکھانا تھا آپ کو کہ شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کے جرم میں منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں اور آپ نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی دیکھ لیا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں کیا کر رہے ہیں کس طرح کے پاگل پنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں میڈیا اس وقت منی لانڈرز کا کیسہ ساتھ دے رہے ہیں منی لانڈرنگ جو کہ کرائم ہے دنیا بھر میں اس کو بہت برا بہت گندہ کرائم تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں تو لوگوں کو اس کے سپیلنگ بھی نہیں آتے اور میڈیا ایک منی لانڈرز کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ گیا ہے اور تقریباً سترہ اٹھارہ اینکرز ہے ان لوگوں نے بس شروع ہو جانا ہے مو کھول لینا ہے سات بجے شروع ہونا ہے ان لوگوں نے رات بارہ بجے تک بینہ وقفے کے لگے رہیں گے زیادتی ہے جمہوریت ہے انتقام ہے یہ ہے تو وہ ہے یہ باتیں کریں گے یہ نہیں بتائیں گے کہ شباز شریف کو گریفتار کیوں کیا گیا ان کا کرائم کیا تھا ان کا جرم کیا تھا انہوں نے پیسے کیسے کمائے نیب کا کیس کیا تھا عدالت کے اندر کیا ہوا کیسے معاملات تیہ ہوئے اس کے وقیل نے کیا ثبوت دیئے اور نیب نے کیا ثبوت دیئے ان میں سے کچھ بھی آپ کو ہمارا میڈیا نہیں بتانے والا لہذا بے فکر رہے آرام سے رہے سکون کرے اپنا کاروبار کرے خبر آپ کو مل گئی ہے جو بھی اپ ڈیٹ اس میں آتی ہے اور رات کو جو اینکرز نماشہ لگانے والے ہیں وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن کا ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے